کر رہے ہیں مقرم محترم مربی محمد ارسلان صاحب مربی صلی اللہ مریض صاحب پلیز آپ تشریف لائیں اس تقریر کا عنوان ہے یوروپین معاشرہ اور اسلامی تعلیمات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شريک لہو واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولہو وزینة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتقاثر في الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهیج فتراه فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ موزز سامین اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج خاکسار کو مغربی معاشرہ اور اسلامی تعلیمات پر کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا ہے ابھی میں نے سورہ الحدید کی آیت نمبر اکیس کی تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے اور دل بہلاوے اور زینت حاصل کرنے اور آپس میں فخر کرنے اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں بڑائی جتانے کا ذریعہ ہے اس کی حالت ایسے بادل کسی ہے جو ایک کھیتی پیدا کرتا ہے جس کا اگنا میندار کو بہت پسند آتا ہے اور وہ خوب لہلہ ہاتی ہے مگر آخر تو اس کی زرد حالت میں دیکھتا ہے پھر اس کے بعد وہ گلہ ہو کر چورا بن جاتی ہے اور آخرت میں ایسے دنیا داروں کے لیے سخت عذاب مقرر ہے اور بعض کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضاِ الہی مقرر ہے اور ورلی زندگی صرف ایک دھوکے کا فائدہ ہے سامین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس طرف توجہ دلائی ہے بلکہ تنبیح کی ہے کہ اس دنیا کی ظاہری زندگی اور اس کی آسانیاں اور اس کی آسائشیں اور اس کا معلومتہ یہ سب آرزی چیزیں ہیں اور ان کی حیثیت کھیل کود اور دل بہلاوے کے سامان سے زیادہ کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے غافل اور اپنی زندگی کے مقصد سے غافل انسان ان چیزوں اور ان باتوں کی طرف جھک سکتا ہے جو دنیا داری کی باتیں ہیں لیکن ایک مومن جس کے عالی مقاصد ہیں اور ہونے چاہیے وہ ان باتوں سے بہت بلند ہے اور بلند ہو کر سوچتا ہے سامین جب ہم یورپ کے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بلکل بھولا چکے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ہستی کے منکر ہیں اور دنیا داری اور اخلاقی برائیوں میں اس طرح مبتلا ہوئے ہیں کہ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں اور آئے دن اسلام پر نئے نئے اعتراضات کر کے معصوم مسلمانوں کو بھی اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام مخالف قوتوں کے مختلف حربوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور انور اعتلاع بن سعزیز نے اپنے ایک خطوہ جمعہ میں احمدیوں پر زور دیا کہ وہ اسلام کی حقیقی روح کے مطابق اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے چلے جائیں اور خدا تعالیٰ کی خاطر پاک دامنی کی راہ میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کریں حضور انور نے فرمایا اسلام مخالف قوتیں بڑی شدت سے زور لگا رہی ہیں کہ مذہبی تعلیمات اور روایات کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کیا جائے یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ مذہب کو آزادی اظہار اور آزادی زمیر کے نام پر ایسے طریقے سے ختم کیا جائے کہ ان پر کوئی الزام نہ آئے کہ دیکھو ہم زبردستی مذہب کو ختم کر رہے ہیں اور یہ ہم درد سمجھے جائیں شیطان کی طرحیں میٹھے انداز میں مذہب پر حملے ہوں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں اسلام کی نشت سانیہ کا کام حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی جماعت کے سپورد ہے اور اس کے لئے ہمیں بھرپور کوشش کرنی پڑے گی اور تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی ہم نے لڑائی نہیں کرنی لیکن حکمت سے ان لوگوں سے معاملہ بھی کرنا ہے اگر آج ہم ان کی ایک بات مانیں گے جس کا تعلق ہماری مذہبی تعلیم سے ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہماری بہت سی باتیں ان کو ماننی پڑیں گی اور پھر بہت ساری تعلیمات پر پردہ کرنا پڑے گا اور ان کی پابند ہونا پڑے گا ہمیں دعاوں پر بھی زور دینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان شیطانی چالوں کا مقابلہ کرنے کی حمد اور توفیق بھی دے اور ہم آدمی مدد بھی کرے اگر ہم سچائی پر قائم ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر ایک دن ہماری کامیابی بھی یقینی ہوگی اسلام کی تعلیمات نہیں دنیا پر غالب آنا ہے انشاءاللہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں سچ میں ایک جرت اور دریلی ہوتی ہے جھوٹا انسان بزدل ہوتا ہے وہ جس کی زندگی ناپاکی اور گند گناہوں سے ملوث ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے اور مقابلے کے لیے سامنے نہیں آتا ایک صادق انسان کی طرح دلیری اور جرت سے اپنی صداقت کا اظہار نہیں کر سکتا اور اپنی پاک دامنی کا ثبوت نہیں دے سکتا دنیاوی معاملات میں ہی غور کر کے دیکھ لو کہ کون ہے جس کو ذرا سی بھی خدا کے خوشحیثیتی عطا کی ہو اور اس کے حاصد ناپیدا ہو ہر خوشحیثیت کے حاصد ضرور ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی لگے رہتے ہیں یہی حال دینی امور کا ہے شیطان بھی اسلاح کا دشمن ہے پس انسان کو چاہیے کہ اپنا حساب صاف رکھے اور خدا سے معاملہ درست رکھے خدا کو راضی کرنے پر کسی نے خوف نہیں کھانا اور نہ کسی کی پرواہ کرنی ہے ایسے معاملات سے ایسے معاملات سے پرہیز کرے جن سے خود ہی مرد عذاب ہو جائے مگر یہ سب کچھ بھی تائید غیبی اور توفیق الہی سے کسوا نہیں ہو سکتا صرف انسانی کوشش کچھ بنا نہیں سکتی جب تک کہ خدا کا فضل شامل نہ ہو خلق الانسانو زعیفا انسان ناتوا ہے غلطیوں سے پر ہے مشکلات چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں پس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق اتا کرے اور تائیدات غیبی اور فضل کے فیضان کا وارث بناوے پس دعاوں کے ساتھ ہم نے دنیا کو قائل کرنا ہے اور اس کے لئے خدا تعالیٰ سے پختہ تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے حضور فماتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرے مذہب ہمیشہ کے لئے نہیں ہیں اپنے اپنے وقت پر آئے اور اپنے زمانے کی تربیتی ذریعات کو پوری کر گئے اور ختم ہو گئے تب ہی تو ان کی مذہبی کتابوں میں اب تبدیلیاں نظر آتی ہیں اور تعلیمات میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں لیکن ان میں اسلام ہے جو اب تک محفوظ ہے اور اسلام ہمیشہ رہنے کے لئے ہے قرآن کریم کی تعلیمات قیامت تک کے لئے ہیں اس لئے ہم بغیر کیسے احساس کم طریقے اپنی تعلیمات پر لمر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانتے رہنا چاہیے کہ تم جو باتیں کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے خلاف ہیں اور تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں اسلام کو یہ ایسا مذہب نہیں جو انسان کو غلط قسم کی پابندیوں پر جگڑتا رہے بلکہ حسب ضرورت اس میں اپنی تعلیمات میں نرمی کے پہلو بھی ہیں بارحال جس طریق پر شیطانی قوتیں ہمیں چلانا چاہتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دین کی حدود ختم کر دی جائیں اور مذہب کا خاتمہ کر دیا جائیں اور اس بات کے مخالف ہم احمدیوں نے ہی جہاد کرنا ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب اسلام کی تعلیمات کو ہم ہر چیز پر اہمیت دیں گے اور خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہماری کابیان بیاں ہو حضرت مسیح معاود ریسیت اسلام کے زمانے میں تلوار کا جہاد نہیں ہے بلکہ نفس کی اصلاح کا جہاد ہے ان ترقی آفتہ ملکوں میں رہنے والے مسلمان اور خاص طور پر دنیا میں رہنے والے احمدی مسلمان ہی اس کے لیے میرے مخاطب ہیں ان کو ملک سے وفا اور ملک کی خاطر قربانی اور ملک کی کسی بھی شکل میں ترقی کے لیے عالی مقالم پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب یہ ہوگا تو شیطانی قوتوں کے مو بند ہو جائیں گے کہ یہ مسلمان وہ ہیں جو ملک اور قوم کی بہتری کی حقیقی میاروں کی طرف لے جانے والے ہیں نہ کہ ملک کے خلاف کچھ کرنے والے ہیں ہم نے لوگوں کو اور ان حکومتوں کو باور کرنا ہے کہ اگر ہم اپنی مذہبی تعلیمات کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی چیز کے پابند کرتے ہیں یا کسی چیز سے پابند کرتے ہیں اور اپنے اوپر پابندی لگاتے ہیں تو حکومتوں یا عدالتوں کا کوئی کام نہیں کہ دخل اندازی کریں اس سے بے چینیاں پیدا ہو سکتی ہیں مقامی لوگوں میں اور مہاجرین میں دوریاں پیدا ہو سکیں گی گو کہ کون کہ جن کو یہ مہاجر کہتے ہیں ان کو بھی ان ملکوں میں آئے بازوں کو تو دوسری یا تیسری نسل چلا رہی ہے ہاں اگر ملک کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے ملک سے کوئی بے وفائی کر رہا ہے ملک میں جھوٹ اور نفرتیں پھیلا رہا ہے تو پھر حکومتوں کو بھی حق ہے کہ پکڑ کر سزائیں دیں ہم احمدیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے شیطان ہر طرف سے پرزول ہم رکر رہا ہے اگر مسلمانوں اور خاص طور پر احمدی مسلمانوں مردوں اور عورتوں اور نوجوانوں سب نے مذہبی اقتدار کو قائم رکھنا ہے اور اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے پھر ہمارے بچنے کی کوئی زمانت نہیں رہے گی ہم دوسروں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں گے کہ ہم نے حق کو سمجھا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا اور ہم نے پھر بھی اس پر عمل نہ کیا پس اگر ہم نے اپنے آپ کو ختم ہونے سے بچانا ہے تو پھر ہر اسلامی تعلیم کے ساتھ پر اعتماد ہو کر دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے یہ نہ سمجھیں کہ ترقی آفتہ ملکوں کی یہ ترقی ہماری ترقی اور زندگی کی زمانت ہے اور اس کے ساتھ چلنے میں ہی ہماری بقا ہے اور ترقی آفتہ قوموں کے ترقی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور اب جو ان کی اخلاقی حالت ہے وہ اخلاق باختہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ چیزیں انہیں زوال کی طرف لے جا رہی ہیں اور اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں اللہ تعالی کی ناراضگی کو یہ آواز دے رہے ہیں اور اپنی تباہی کو بلا رہے ہیں پس ایسے میں انسانی ہمدردی کے تحت ہم نے ہی ان کو صحیح راستہ دکھانا ہے اور اس پر چلانا ہے اور اس کی طرف بلانے کی کوشش کرنی ہے بجائے اس کے ان کے رنگ میں رنگین ہو جائیں اگر ان لوگوں کی اصلاح نہ ہوئی جو ان کے تکبر اور دین سے دوری کی وجہ سے بظاہر بہت مشکل نظر آتی ہے تو پھر آئندہ دنیا کی ترقی میں وہ قومیں اپنا کردار ادا کریں گی جو اخلاقی اور مذہبی قدرتوں کو قائم رکھنے والی ہوں گی پس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں خاص طور پر نوجوانوں کو اللہ تعالی کی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے دنیا سے متاثر ہو کر ان کے پیچھے چلنے کے بجائے دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کی ضرورت ہے جیسا کہ پردہ اور لباس کے حوالے سے میں نے بات شروع کی تھی اور اس حوالے سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں اور افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا اسلام اور احمدیت کی ترقی کے لیے صرف پردہ ہی ضروری چیز ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ تعلیم اب فرسودہ ہو چکی ہے اور اگر ہم نے دنیا کے مقابلہ کرنا ہے تو ان باتوں کو چھوڑنا ہوگا نعوذ باللہ لیکن ایسے لوگوں پر واضح ہو کہ اگر دنیا داروں کے پیچھے چلتے رہے اور ان کی طرح زندگی گزارتے رہے تو پھر دنیا کے مقابلے کے بجائے خود دنیا میں ڈوب جائیں گے نمازیں بھی آہستہ آہستہ ظاہری حالت پکڑ لیں گی اور دوسری عبادتیں بھی آہستہ آہستہ اس طرح غائب ہوتی چلی جائیں گے سامین اسلامی تعلیمات نے معاشرے میں پاک دامنی کو رواج دینے کے لیے عورتوں اور مردوں کی آزادانہ نشو نماء اور محفلیں جمانے پر بہت زور دیا بلکہ اسلام نے تو اس کو منع فرمایا ہے لیکن مغربی معاشرے میں مسلمان عورتوں کی مردوں سے الگ کی جانے والی نشستوں پر بہت سے اترازات اٹھائے جاتے ہیں اس حوالے سے حضور انوریت ابن سعزیز نے جلسہ سلانہ یوکے کے موقع پر احمدی خواتین سے مخاطب ہو کر نصیت فرمائی کہ کل جمعے کے وقت بہت سا پریس موجود تھا پہلا دن تھا ہمارے پریس سیکریٹری جمعے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ میں پریس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اس میں بہت سے پریس آئے تھے لیکن چینل فور کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں شاید وہ خاتون تھیں کہتی ہیں کہ باقی تو تمہاری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ عورتوں مردوں کی سیگریگیشن جو ہے یعنی سیپریشن جو ہے یہ علیدہ علیدہ جو عورتوں اور مردوں کو بٹھایا ہوا ہے یہ تو تمہیں بھی شدت پسند دکھاتا ہے یہ تم عورتوں کے حقوق غصب کر رہے ہو حضور فماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کہو کہ اس بات کا جواب ہم مرد نہیں دیں گے تم عورتوں سے جا کر پوچھو اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لجنہ کی طرف سے ہماری ایک نمائندہ لڑکی جو پریش کو بھی انٹرویو دیتی رہتی ہیں انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا اور یہ اس بات اور یہ اور بات ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے لیکن اس کو رد کرنے کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں تھی دوسرے میں نے یہ کہا کہ اگر وہ اس بات سے ہماری متعلق کوئی منفی خبر دیتی ہیں یا تبصرہ کرتی ہیں تو کریں ہم نے دنیا داروں کو اور پریس کو یا کسی چینل کو خوش نہیں کرنا ہم نے تو خدا تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتے رہنا چاہئے اس کے احکامات پر چلتے رہنا چاہئے میں یہی جواب عموماً دلیا کرتا ہوں کہ مذہب ہمیں اپنے پیچھے چلاتا ہے مذہب ہمیں اپنے پیچھے چلا کر ہمیں ہمارے پیدا کرنے کا خدا تعالیٰ سے ملانے کے لئے آتا ہے مذہب بندوں کے پیچھے چلنے کے لئے نہیں آتا مذہب اس لئے نہیں آتا کہ ہم لوگوں کو خوش کریں یہ دنیا والے جو مذہب سے دور ہٹ کر مذہب پر اعتراض کرنے کے فساد پر پا کر رہے ہیں یہی بات ان کو ایک دن اس کے نتائج بھی دکھائے گی اسی طرح جو مذہب کے نام پر فساد کر رہے ہیں یہی ان کی پکڑ کی وجہ بنے گی اور مسلمانوں میں صحیح ہوں گے یہ دنیا دار اپنے زوم میں عورتوں اور مردوں کے علیدہ بیٹھنے پر اعتراض کرتے ہیں سب سے بڑا اعتراض ان کو ہمارے پر یہی ہوتا ہے یہی لوگ چند دہائیاں پہلے عورتوں کو ہر قسم کے حقوق سے محروم رکھتے تھے اور جب وقت سے وقت کے ساتھ عورتوں نے اپنے حق کے لئے آواز اٹھائی تو کیونکہ عورت کو حق دلانے کی یہ انسانی کوشش تھی اس لئے اس نے دوسری انتہا اختیار کر لی عورت کو حق دینے کے نام پر اسے ہمدردی کے جذبے کے تحت اتنا زیادہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ اس کا تقدس ہی ختم کر دیا ہمدردی کے جذبے کی آڑ میں آزادی کے نام پر عورت کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے یورپ کی عورتوں کو اس بات کا تجربہ نہیں کہ عورت کی اپنی شناخت اس وقت زیادہ ابرتی ہے اور اس کو اپنے تحفظ کا احساس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب وہ عورتوں میں ہو اور عورتوں کی تنظیم کے ساتھ کام کر رہی ہو اور آزادی سے اس کی ہر حرکت ہو قریباً دو سال پہلے ایک انگریز مہمان یہاں آئی تھی اچھی لگنے والی ہیں سارا دن انہوں نے عورتوں کے ساتھ گزارا اور شام کو کہنے لگیں کہ پہلے مجھے بڑا عجیب لگا تھا کہ صرف عورتوں میں ہی ہوں لیکن سارا دن یہاں گزار کر مجھے احساس ہوا کہ میں زیادہ آزاد ہوں اور مجھے زیادہ تحفظ مل رہا ہے پس جب عورت کو اس کا تقدس قائم رکھتے ہوئے اس کے حقوق بتائے جاتے ہیں تو چاہے مغرب میں پہلی بڑی غیر مسلم عورت ہو یا اس بات کا اظہار کرے گی کہ اسلام عورت کے حقوق قائم کرتا ہے اور عورت کا الہدہ بیٹھنا کوئی اس کی آزادی کو ختم نہیں کرتا اس چینل یعنی چینل فور کی جو کل نمائندہ آئی تھی انہوں نے انہی خاتون نے جب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نمائش کا یا کسی اور حوالے سے ٹویٹ کیا کہ وہاں اس طرح ہو رہا ہے عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں تو اسی عورت کے پھر نیچے جواب میں ایک عورت نے بھی جواب دیا کہ تم غلط بیانی کر رہی ہو اور حضور بیان کرتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ بہت سی احمدی لڑکیوں نے بھی اس کا جواب دیا کہ تم غلط کہتی ہو تو بہرحال یہ تو انسانی قانون کے خلاف ایک رد عمل ہے جو آج کل کی عورت آزادی کے نام پر مغرب اور ان ترقی آفتہ کہلانے والے ممالک میں جس کا اظہار ہو رہا ہے اور عورت کو کیوں کہ پتہ ہے یا اس کو احساس ہے کہ ہمیں آزادی لینے کے لیے بھی مرد کی ضرورت ہے اور لا شعور طور پر عورت کی فطرت کمزوری ظاہر ہو رہی ہے اس لیے عورت نے اپنی آزادی کے لیے مرد کی مدد حاصل کی اور مرد نے عورت کی اس فطرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب عورت کو آزادی دلانے کے لیے مددگار بننے کی کوشش کی تو ساتھ ہی اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے آزادی کے نام پر اسے ننگا کرنے کی بھی کوشش کی اسی لیے یہاں یہاں کی ایک انگریزی عورت لکھنے والی ہیں انہوں نے لکھا اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ عورت کی آزادی کے نام پر جو احباب جو احباب اتارنے اور عورتوں کے لیے برے برے لباس پہننے کی مہم میں کوشش کر رہے ہیں اس معاملے میں بڑی ایکٹیو ہیں یہ عورتوں کو آزادی سے زیادہ اپنی خواہش کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں اور سامنے لارہے ہیں تاکہ عورت عورت کو زیادہ ننگا دکھا جائیں تو یہ یہاں کی جو کل مند عورتیں ہیں خود ہی یہ کہتی ہیں اور خود ہی اس طرف پہچان لاتی ہیں اور خود ہی اپنے مردوں کو اور ان کی خواہشات کو سامنے لاتی ہیں حضرات اسلامی احکامات کے مطابق نماز کی ادائی کی بہت سی شرائط ہیں جنہیں ملہوز رکھتے ہوئے اسلام کے اس اہم رکن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن مغرب کے بعض متاثب لوگوں اور بعض نادان مسلمانوں نے اس اہم اسلامی عبادت کی شرائط پر بھی اترازات اٹھائیں اور اس میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کی کوشش کی ہے ایسی ہی چند خطرناک بدعملیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور انور اطلاع نے فرمایا کہ گزشتہ دنوں اس خبر کو بڑا اچھالا گیا اور عورت امام ہوگی اور عورت اور مرد اکٹھے نماز پڑھیں گے نیز یہ بھی کہ سر کو ڈھاپنا ضروری نہیں اور سکاف لینے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے اب یہ عورت یہ بھی کہتی ہے کہ میں یوکے میں بھی جا رہی ہوں اور یہاں آ کر بھی اسی طرح کی ایک مسجد بناؤں جسے میں نے جرمی میں بنائی ہے تو یہ سب باتیں دین کو نہ سمجھ نیز وجہ سے ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہیں جو چیز خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے وہ بدت ہے جو دین میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جہالت کی وجہ سے اس کو دین میں شامل کیا رہا ہے یا اسلام کے خلاف جو قوتیں ہیں وہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت ایک ساجس کے تحت ایسی باتوں کو شامل کر رہی ہیں تاکہ اسلام میں ہی بگاڑ پیدا کیا جائے دوسرے دینوں میں تو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اسلام ہی ہے اگر اپنی اصل حالت میں موجود ہے تو اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قرآن کریم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے محفوظ ہے اور اس کے حکامات ہمیشہ کے لئے ہیں اور اللہ تعالی جب قرآن کریم نے واضح طور پر عورت کو حیادار لباس اور پردے کا حکم دے دیا تو پھر اس قسم کی حرکتیں جو حکم کے خلاف ہیں کہ ثقاف کی کوئی ضرورت نہیں لباس کی کوئی ضرورت نہیں اور کھلے لباس کی ضرورت نہیں یہ سب زینت کو سامنے لانے کی باتیں ہیں سامین ہم نے اس معاشرے میں اپنے آپ کو رنگین نہیں کرنا بلکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو اس مغربی معاشرے میں پھیلانا ہے اس زمن میں سیدنا حضرت خیفت المسیل خام سید تعالیٰ بن ہم اس دنیا کی جہنم سے بھی بچنے والے ہوں اور آخرت کے جہنم سے بھی بچنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی ارضا ہمارے لئے اس دنیا کو بھی جنت بناوے اور آخرت میں بھی ہم جنت حاصل کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرمائے آمین سمع آمین وآخرت دوانا علی نمدللہ رب العالمین